یہ آپ کے جسم سے چربی کو چوس کر وزن کم کرنے کا ایک عجیب طریقہ ہے اس سے اب چند منٹوں میں ڈس پاؤنڈ کم کر سکتے ہیں اس شخص نے ابھی ہارٹ ڈاغ کھانے کا مقابلہ جیتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنی کار میں سوار ہوا اس کے پیچھے ایک پرسرار افریت نمودار ہوتا ہے تو اس آدمی کے جسم میں جھٹکے لگنے لگتے ہیں اور گاڑی ہلنے لگتی ہے اس کے ساتھ اس کا جسم تیزی سے سکڑتا ہے اور باسکٹ بال کے ڈین اور سام کی طرح بن جاتا ہے جب وہ کیس کے بارے میں سنتے ہیں تو انہوں نے اپنی تحقیقات شروع کی کہ انہوں نے دیکھا کہ متاثرہ کا وزن چار سو پاؤنڈ سے کم ہو کر نوے پاؤنڈ ہو گیا ہے اور اس کے اندرونی آزا کو نقصان پہنچا ہے اگلے دن ایسا ہی ایک معاملہ پیش آیا یا خاتون ورجش کے دوران پیچھے سے کھٹک جاتی ہے پھر اس کا وزن بڑھنے لگتا ہے ڈرون تیزی سے جسم کی چربی کو باہر نکالتا ہے اس کے جسم کی چربی تیزی سے ختم ہو جاتی ہے دونوں بھائی جائے وقوع پر پہنچتے ہیں اور کچھ معاینے کے بعد انہیں متاثرہ پر سکشن کا نشان ملتا ہے وہ متاثرہ کے ذاتی ٹرینر سے بات کرتے ہیں لیکن غلطی سے اس پر وہی سکشن نشان مل جاتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے ٹرینر اب بھی زندہ پر ہیس ٹرینر کا کہنا ہے کہ وہ حال ہی میں ایک پرسرار سپا میں گئی ہے جس میں مدد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے کلائنٹ آسانی سے وزن کم کرتے ہیں کی طرف سے فراہم کردہ سراغ کے بعد ٹرینر دونوں بھائی فوراں چلے گئے سپا کو وہ یقین رکھتے ہیں کہ سپا ہونا ضروری ہے اس جگہ کے راز جاننے کے لیے دو قتلوں کے ساتھ کچھ کرنا ہے وہ ذاتی ٹرینرز کے طور پر پیش کرتے ہیں جو ہیں نوکریوں کی تلاش میں ان کا انٹرویو ایک جوڑے لیری اور مارٹزہ نے کیا ہے جو سپا کے مالک لیکن ان کے پاس اس وقت صرف ایک ٹرینر کی پوزیشن دستیاب ہے جس کے نتیجے میں سیم کو کامیابی سے بھرتی کیا گیا ہے ایک ٹرینر اور ڈین کو لنچ کے طور پر رکھا جاتا ہے لڑکے کچن میں ڈین بھوک سے مر رہا ہے اس لیے وہ اسے اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا ذاتہ مزیدار ہوتا ہے اس لیے اس نے ایک ڈبا چرہ لیا جس کے بارے میں اسے کھیر کھانے کے بعد چکر آنے کی امید نہیں تھی اور باہر جانے سے پہلے اس نے مدد کے لیے سام کو کال کرنے کی کوشش کی سیم نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے یوگا کی تعلیم ہر کلائنٹ کے جسم پر سکشن کا نشان ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے سوچا تھا